تنقید کرنے والوں کو درائیہ دھمکایا اور خاموش کرائے جا رہا ہے جمہوریت آزادی اظہار کے حق کے حامی احتجاج کے لیے باہر نکلیں عمران خان کی اپیل ٹوئٹ میں لکھا عمران ریاض، آیاز امیر اور دیگر صحافیوں کو نشانہ بنانے کے خلاف باہر نکلیں آج فیشنزم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو جمہوریت ملکی آزادی کا اختتام ہوگا سینئر صحافی عمران ریاض اٹکی عدالت میں پھر پیش سبل مجسٹریٹ یاسر تنویر نے فیصلہ محفوظ کر لیا مجسٹریٹ نے پولس تے استفسار کیا جب آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا تو کیوں گرفتار کیا؟ کیا عمران ریاض کے کوئی بنیادی حقوق نہیں؟ عمران ریاض کی دیگر ازلام درج مخدمات میں گرفتاری متبکہ راولپنڈی اور گجرات سے پولس لینے پہنچ گئے لاہور آئی کورٹ میں حلیم عدل شیخ کی بازیابی کی درخواست پر سمات عدالت نے جام شورو پولس اور سرکاری بکلہ کو طلب کر لیا زلہ کے چہری نے سمات لاہور آئی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دی پلوٹس کے لئے اندین کا معاملہ انٹی کرپشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا فرہ خان کے وکیل نے ڈی جی انٹی کرپشن کو درخواست دے دی موقف اپنایا پلوٹ قانونی طور پر مارکی ٹریٹ سے زائد رقم پر خریدا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مقدمات واپس لیے جائیں بلوچستان میں طوفانی بارش اور سیلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی بفرا پانی سب کچھ بہا کر لے گیا کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں تین روز میں مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت چھبیس افراد جانبہ حق درجن و زخمی ایک ماہ میں امواد کی تعداد انتالیس ہو گئی گیارہ امواد صرف کوئٹہ میں ہوئیں آفت زدہ قرار ایمرجنسی نافذ قلعہ سیف اللہ چمن ہرنائی جعفر آباد لورالائی سمیت دیگر علاقوں میں نظام درہم برہم افغان سردی علاقے میں والن ڈیم ٹوٹ گیا گلگت بلتستان میں بچوں اور خواتین سمیت چھے افراد جانبہ حق سہلاب سے فصلے اور باغات تباہ ٹرین آپریشن متاثر گوجہ والا کا واحد سرکاری اسپطال پانی میں ڈوب گیا بارش کا پانی آپریشن تھیٹر ایکس رے روم اور ایمرائی سینٹر میں داخل ایمرجنسی وارڈ اور آؤٹڈور میں کئی کئی فٹ پانی کروڑوں روپے کی مشینری خراب ہونے کا خدشہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے